وفاقی کابینہ نے پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کی پانچ سالہ پالیسی کی منظوری دے دی وزیر آسم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ای سی سی کے فیصلوں کی توسیح قومی ادالہ بلائے مورڈن سائنسز کا بل اور سفیر منظور چہہدری کو غیر ملکی ایوارٹ کی منظوری اعتصاب ادالتوں کی ری آرگنیزیشن کی بھی منظوری شہباز شریف نے کہا کہ سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے وزیر آسم سے چیرمن شنگھائی الیکٹرک گروپ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات شہباز شریف کو مختلف منصوروں کے حوالے سے بریفنگ سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی سرمایہ کاری کے لیے پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش نہیں وزیر آسم شہباز شریف کی وفاقی کا بینہ اجلاس سے گفتگو کہا سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس کا برملہ اظہار کیا یقین ہے ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو معاشیست حکام کے اہداف جلد حاصل کر لیں گے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی پاکستان کی غیر متزلزل حمایت وزیر خارجہ کے بعد سعودی موون وزیر دفاع کا دورہ پاکستان آلہ حکام نے میجر جنرل طلال بن عبداللہ کا حوالہانہ استقبال کیا موسیس مہمان آرمی چیف چینرل آسیم منیر سے بھی ملاقات کریں گے دفاعی تربیت سمیت فوجی امور زیر بحث آئیں گے تعلقات کو مزید وسط دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا خارجہ پولسی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستانی معیشت میں مصبت پیش رفت کی ریپورٹس آ رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے آلہ سعودی وفد نے سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا مصبت خبروں کے پیچھے بہت محنت ہے مزید دوست ممالک وفود بھی پاکستان کا دورہ کریں گے سٹاک مارکٹ میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں بلوچستان میں آپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا تقاریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں آئی ایم ایف کی نئے پروگرام کے لیے نئی شرائط صبحی ٹیکسوں کی وصولی کا کام بھی ایف بی آر کو سوپنے کا مطالبہ نئے پروگرام میں صوبوں کے خراجات میں شفافیت کی ڈیمانڈ ترائے وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی دارے نے صبحی فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے نئی تجاویز مانگ دی آئندہ مالی سال کے وفاق اور صبحی بجٹ کو ڈیجٹلائز کرنے کی تجویز دے دی ترائی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے شدید دباؤ حکومت کی صوبوں میں ترقیاتی بجٹ کے درست استعمال کے لیے نئی تجاویز کی تیاری وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سرگرم واشنگٹن میں ترکیہ کے وزیر خزانہ محمد شمشیک سے ملاقات وزیر خزانہ کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسط دینے پر زور بجٹی کی پیداوار اور تقسیم میں ترکیہ کے تجربے سے مستفید ہونے کا اظہار وفاقی وزیر خزانہ عالمی بینک کے سینئر مانیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وانڈ پروٹسنبرگ سے بھی ملے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی اسوسییشن کے وسائل کو پاکستان میں موثر طریقے سے استعمال کرنے پر اتفاق پاک فوج اور عوام کے درمیان درار کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے پروپیگنڈا مہم کے خلاف سخت کاروائی کو یقینی بنائے جائے گا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ذریع صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں واضح پیغام علامی کے مطابق مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل دہشتگردی کا خطرہ مستقل خاتم کرنے کے لیے مسلح فاج پور آسم افغانستان سے سرگم دہشتگرد گروہ اقتصادی مفادات بالخصوص ٹی پہ کے خلاف پروکسی وار میں ملوث انہیں کسی جگہ فعال نہ ہونے دیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارہیت پر شدید تشویش کا اظہار پلسطینی عوام سے اظہار ایک جہدی سماج اقتصادی ترقی کے لیے حکومت سے بھرپور تعاون کے عظم کا عیادہ سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم عدالت کی وزارت داخلہ کو نو مائی تک ایکس بندش کی وجوہات پیش کرنے کے ہدایت وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی سوشل میڈیا پر تین ماہ کے دوران چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ کر کے سیٹی ڈی نے رپورٹ مرتب کی سیاسی ٹرینڈز میں عام انتخابات اور قومی سلامتی کے اداروں کو ٹائگٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر بدمنی پھیلانے والے دوہزار آٹھ سو اٹھ سو تیس پیجز اور سائٹس بلوک کر دی بدمنی پھیلانے والوں کے خلاف کا روائے کی جائے گی نیب نے نواز شریف کو ایک اور کیس میں کلین چٹ دے دی انتصاب عدالت میں جالی بنک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ گاڑی ریفرنس میں بری کرنے کی استعداہ قومی اتصاب بیرو نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی نیب ریپورٹ کے مطابق نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی قیمت جالی بنک اکاؤنٹس سے ادا نہیں کی گئی سعودی عرب سے توفے میں ملی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرائے گئی سریداری کے وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی احتصاب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 19 اپرل تک ملتوی ناپ کی جانب سے نو گواہ پیش آئندہ سماعت پر مزید شہ گواہ طلب چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان کہتے ہیں القادر ٹرسٹ انتقامی کیس ہے میڈیا کو کیس سے دور رکھا جا رہا ہے ملک میں جنگل کا قانون ہے اپوزیشن جماعتوں کا کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کاؤنسل ایم ڈیبلی ایم سمیت اپوزیشن جماعتوں نے حکمت عملی تے کر لی موجنہ انتخابی دھان لی مہنگائی آئین کی بالادستی کے ایشو اٹھائے جائیں گے اپوزیشن اراکین ایوان نے پلیکارڈ لے کر آئیں گے صدر مملکت کے خطاب کے دوران نعرے بازی کی جائے گی سندھ کابینہ میں توسی سندھ کابینہ کے آٹھ نے وزران حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں دوست علی رحموں ریاض شاہ شرازی چاہینہ شر علی اور محمود الزبان شامل محمد علی ملکانی تارک تالپور جام اکرام اللہ شاہد تھین نے حلف اٹھایا تین مشیروں کا بھی آج جی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبائی وزرہ سے حلف لیا مریم نواز کو کھلا چیلنج میڈیا سے گفتگو میں بولے عوام کے لیے کام کرو اور جو حکم کرو اس پر عمل کراؤ میں اپنے حکامات پر عمل نہ کرا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا پنجاب حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے میرے خلاف تمام تر کیسز جھوٹے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد سے جوریشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں علی امین گنڈاپور اور دیگر کی زمانت طبلز گرفتاری میں ستائیس اپریل تک توسیر وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پر کڑی تنقید بولیں علی امین گنڈاپور مریم نواز کو کاپی کر رہے ہیں ان کا اپنا حلیہ ٹک ٹاکر جیسا ہے انہوں نے بی آرٹی کی طرح سستی روٹی سکیم پر بھی یوٹن لیا پنجاب میں سستی روٹی سکیم پر پچاس فیصد عمل درامت ہو چکا وزیر خوراک پنجاب بلال جاسین نے کہا آٹے کے تھیلے کی پانچ سو روپے قیمت کم کی گئی دس ہزار تنوروں کی انسپیکشن کی گئی چار سو اتائیس افراد کو گرفتار کیا گیا پنجاب میں روٹی کی قیمت پر تنازہ وزیر خوراک بلال جاسین اور نان بائی اسوسیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل حکومت کا کہنا ہے کہ روٹی کی لاغت پندرہ روپے انیس پیسے ہیں نان بائی اسوسیشن کا موقف ہے روٹی کی لاغت سترہ روپے ہے مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا نان بروٹی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درامد یقینی بنانے کا چیلنج ارکان سبائی اسمبلی متحر ایک ایم پی اے چودری نئی میجاز اور زیاؤلہ شاہ کا راولپنڈی میں مختلف تندیروں کا دورہ زائد قیمت پر روٹی فروغ کرنے پر ایک تندور کو ستیل کر دیا کئی تندور مالکان کو وارننگ جاری چودری نئی میجاز کا کہنا ہے پنجاب حکومت عوام کو ریلیف فراہم کر رہی ہے روٹی کی مقررہ قیمت پر عمل درامد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی ملاقہ تمنو امان اور سیاسی صورتحال کا جائزہ بلوچستان کابینہ کی تشکیل پر بھی گفتگو سپیکر قومی اسملی سردارہ یاستادی کی بھی وزیراعظم سے ملاقات نئے پارلمانی سال کے آغاز پر مجلس شرعہ کے مشترک کا اجلاس کی حکمت عملی پر بات چیل وفاقی وزیر داخلہ کا ملک بھر میں پسلی چولوں کے خلاف پریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم اوور بلنگ پر بھی زیرو ٹولرنس پولیسی اپنانے کی ہدایت محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ملوث عملے کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا بجلی چوری رکھنے کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے حساس علاقوں میں ایف آئی اے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی ملت ایکسپریس میں مریم نامی خاتون پر پولیس اہلکار کے تشدد کا کیس انکواری کمیٹی کو ایک اور ویڈیو موصول مریم کو دیگر مسافروں سے علجتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انکواری کمیٹی میں مسافروں اور پولیس اہلکاروں کے بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیئے کمیٹی ارکان کا کہنا ہے خاتون کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا ٹیبر پختونخواہ میں بارشوں سے حادثات جا بہک افراد کی تعداد بتس ہو گئی پی ڈی ایم اے کی تیز بارشوں کے باعث صوبے میں جانی اماری نقصانات کی رپورٹ جاری جان بہک افراد میں پندرہ بچے بارہ مرد اور پانچ خواتین شامل ہیں دیواریں اور چھتیں گرنے سے صوبے میں مجموعی طور پر تیرہ سو ستر مکانات کو نقصان پہنچا جس میں ایک سو ساٹھ گھروں کو مکمل جبکہ بارہ سو دس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا طوفانی بارشوں سے بلوچستان میں تباہی سب سے زیادہ نقصان زلہ چاہی میں ہوا تین سو سے زائد مکانات تباہ چار گھر مکمل طور پر منحدم زلہ انتظامیہ نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی مویشی گھریلو سامان اور فصلے سلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں ایک خاتون گھر کی بربادی دیکھ کر چل بسیں صوبے بھر میں نو گھر مکمل طباہ اکتالیس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا مویشی بارش برسانے والا سسٹم داخل ہرنائی اور گردنوہ میں بارش پومی شہراؤں پر پانچ سوی روز بھی ٹریفک بحال نہ ہو سکی تین روز سے ریل سرویس موطن، کوئٹا، گوادر، کیچ، عواران، چاگی، خاران، بسنی، اور مارا، لسبیلہ، خودار، قلات، نوشکی میں کالی گھٹائیں چھا گئیں کراچی مطلع عبرالود میٹرویل سائٹ ایریا اور انگی ٹاؤن اور شیر شاہ میں بوندہ باندی سندھ میں کل سے موصلہ دہار بارشوں کی پیش کوئی پنجاب میں 21 اپریل تک بادل برسنگے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکال